محمد اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ در لفتہ علی سنت کے پیج پر لائی سلسلہ ہے آپ سوالات کیجئے انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے مشاءاللہ مفضب یہ سوال کر رہے ہیں ساجد قادری ہیں یہ سوال کر رہے ہیں نماز تحجد کے بعد دعا کرنے کا وقت کب تک ہوتا ہے یعنی دعا جس پر قبولیت کا وقت کہا جا سکے دعا کرنے کا جو حکم ہے وہ قرآن پاک میں متلکن آیا ہے اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے آپ تحجد کی نماز کے بعد کسی بھی وقت دعا کر سکتے ہیں عام طور پر جو بزرگان دین سے منقول ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے جو وقت ہوتا ہے یہ قبولیت کا وقت ہے تو اس وقت میں دعا کرنا بھی بہت اچھا وقت ہے اور اس کے علاوہ بھی کسی وقت میں دعا کریں دعا کرنے کی کسی وقت میں بھی ممانت نہیں ہے ماشاءاللہ سب یہ محمد وسیم ہے وسیم اتاری ہند بمبئی سے یہ عرض کر رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ کیا عقیقہ کر کے اس کا گوشت شادی کی دعوت کے کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں عقیقہ کے گوشت کا حکم یہ ہے کہ جس طرح قربانی کے گوشت کا حکم ہے عقیقہ کے گوشت کا بھی اسی طرح حکم ہے یعنی اس کے تین حصے کیے جائیں ایک حصہ فقرہ اور مساکین کو دیا جائے دوسرا دوست و احباب کو کھلایا جائے اور تیسرا اپنے گھر والوں کے لئے اس کو استعمال کیا جائے اب اگر شادی میں دوست و احباب بھی ہوتے ہیں گھر والے بھی ہوتے ہیں اگر اس کھانے کو استعمال کر لیا گیا اس کے گوشت کو کھانے میں استعمال کر لیا گیا تو شرعن اس میں کوئی حرج والا پہلو نہیں ہے ماشاءاللہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کاروبار میں اگر کمی ہو حلال کام نہ ملتا ہو تو کیا ناجائز کام کچھ کر سکتے ہیں اس کی اجازت ہوگی ناجائز کام کرنے کی تو کسی صورت میں بھی اجازت نہیں ہے جب اللہ تبارک و تعالی بندے کو عطا کرنے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے پر ہی اللہ تبارک و تعالی کی عطا زیادہ ہوگی اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کرنے پر پھر رزق کا امید رکھنا یا یہ امید رکھنا کہ ہم ناجائز کام کریں گے تو اس سے رزق ملے گا یہ بلکل شرعی تقاضوں کے بلکل برعکس سوچ ہے ایسی سوچ مسلمان کو نہیں رکھنی چاہیے مسلمان کو یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالی کی فرما برداری کرتے ہوئے اللہ تعالی کے مقرر کردہ احکام کے مطابق اگر کام کرے گا تو انشاءاللہ اس کے رزق میں فراخی بھی ہوگی اللہ بھی راضی ہوگا اور رزق میں بھی فراخی ہوگی ماشاءاللہ بہت سے اسلامی سوالات کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ کمنٹ بھی کر رہے ہیں تو عرض یہ ہے کہ آپ اپنے سوالات مقتصر انداز میں کمنٹ کرتے رہیں اور اس سلسلے کو شیئر بھی کریں تاکہ آپ کے دوسرے دوست اب آپ بھی علم دین حاصل کر سکیں شریع مسائل سے آگاہی حاصل کر سکیں یہ مفتب یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر فجر کی نماز میں آنکھ نہ کھل سکے تو اس کی قضاء کب کرنی ہوگی زہر سے پہلے زہر کے بعد کب کرنی ہے اگر کسی کی آنکھ نہیں کھلی اور نماز قضاء ہو گئی ہے تو اب مقروع وقت کے علاوہ کسی وقت میں بھی اس کو ادا کر سکتا ہے عام طور پر جس کی نماز قضاء ہوتی ہیں وہ دو طرح کے اشخاص ہوتے ہیں ایک وہ کہ جس کی زندگی بھر کوئی نماز قضاء ہی نہیں ہوئی ہے یا پانچ سے کم نمازیں قضاء ہوئی ہیں تو ایسا شخص صحبت ترتیب کہلاتا ہے تو اس کے لیے تو حکم یہ ہے کہ یہ فرضی نماز وقت کی وقت والی جو آنے والی نماز ہے اس سے پہلے پہلے اپنی قضاء شدہ نماز کو ادا کر لے وقتی نماز سے پہلے قضاء ادا کر لے اور دوسرا وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کی زندگی میں بہت زیادہ نمازیں قضاء ہو چکی ہیں تو اس کے لیے ترتیب شرط نہیں ہوتی ہے پس اس کو اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ جو ممنوع اوقات ہیں تین ان اوقات کے علاوہ کسی وقت میں بھی اپنی قضاء نماز کو ادا کر سکتا ہے ماشاءاللہ یہ پوچھ رہے ہیں ارسلان ہیں کہہ رہے ہیں کیا پہلے کے لوگ بھی بزرگان دن کا عرص وغیرہ مناتے تھے کیا یہ ابھی سے ایجاد ہوا ہے بنانا عرص یہ کوئی ایجاد نہیں ہے بلکہ یہ عرص جو ہے یہ عصال سواب کا ایک ایونٹ ہے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب کسی اللہ تبارک وطالعہ کے نیک بندے کا یوم وصال آتا ہے تو اس یوم وصال کو عرص کہا جاتا ہے اور اس کا ماخذ بھی ایک حدیث پاک ہے کہ جس میں یہ فرمایا گیا کہ جو اللہ تبارک وطالعہ کا نیک بندہ ہوتا ہے تو جب اس کا انتقال ہوتا ہے قبر میں جب وہ جاتا ہے تو اس کو فرشتے کہتے ہیں نم کا نوم العروس کہ جس طرح دولن سو جاتی ہے تو دولن کے سو جانے کی طرح تو سو جا تو ان نیک بندوں کا جو یوم وصال ہوتا ہے جو انتقال کا دن ہوتا ہے یہ ان کی اس اعتبار سے خوشی کا دن ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ دنیا کی زندگی میں کامیاب ہو کر اب اپنی اخروی زندگی میں چلے جاتے ہیں تو یہ ان کے لئے خوشی کا مقام ہوتا ہے تو چونکہ ملائکہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ دولن کی طرح سو جا تو وہاں پہ عروس کا لفظ استعمال ہوا ہے اسی سے عرس نکلا ہے یعنی بزرگان دین کے انتقال کا وہ دن کہ جب وہ کامیاب و کامران ہو کر اس دنیا سے چلے گئے جب ان کا وہ دن آتا ہے تو اس دن کو عرس کہا جاتا ہے اس دن ان کے لئے اسال سواب کیا جاتا ہے فاتحہ کی جاتی ہے تو اسال سواب کرنا فاتحہ پڑھنا دعائیں کرنا یہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس پورے عمل کا نام جو ہے وہ عرس ہے اب اگر عرس کے نام پر کوئی غیر شریح حرکات کرتا ہے یا عرس کا نام استعمال کرتے ہوئے ناجائز کام کرتا ہے تو اس ناجائز کام کرنے والے کو برا کہا جائے گا بہرحال عرس کو برا نہیں کہا جائے گا کیونکہ عرس کا جو موقع ہے یہ اسال سواب کا موقع ہے ماشاءاللہ کافی اچھلے نمائی فرمائی مفتی صاحب نے مفتی صاحب یہ شایان زاہید ہیں یہ پوچھ رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ قربانی کس پر لازم ہے کس پر واجب ہے جو صاحب نساب ہوتا ہے عید کے دنوں میں اس کے اوپر قربانی لازم ہوتی ہے یہ محمد اجاز ہیں کہہ رہے ہیں کیا داڑی کے بغیر کوئی محمد کروائے تو کیا اس کی پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں جس کی داڑی نہ ہو نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کو بلکل منڈواتا ہے یا کٹ کر کم کرواتا ہے تو ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا مقروع تحریمی ناجائز اور گناہ ہے اور اگر ایسا بالک شخص ہے کہ جس کی داڑی ابھی آئی ہی نہیں ہے اور وہ فاسق و فاجر بھی نہیں ہے امامت کا اہل ہے تو ایسی صورت میں اس کے پیچھے نماز ادا کی جا سکتی ہے کہ اس نے داڑی کٹوائی نہیں ہے بلکہ اس کی قدرتی طور پر داڑی آئی نہیں ہے محمد زاہید ہیں مفصب یہ پوچھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں بعض دفعہ دن میں کافی مصروفیات ہوتی ہیں بندے کے مشاگل بڑھ جاتے ہیں تو اس میں یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ میرے پاس تو مرنے کی فرصت نہیں ہے ایسا بولنا کیسا یہ جمعہ نہیں بولنا چاہیے جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت تو پھر فرشتے انتظار نہیں کرتے ہیں کسی کی موت مؤخر مقدم جو ہے وہ نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کیا ہے اسی وقت کے مطابق ہوتی ہے یہ جملہ قسرت مصروفیت کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ میں قسرت سے مصروف ہوں لیکن اس طرح کے جملے نہیں بولنی چاہیے ماشاءاللہ مفصب یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ محمد سلطان ہے نیاز کا مطلب کیا ہوتا ہے نیاز اصل میں یہ ایک لفظ ہے اب جب بڑا کسی چھوٹے کو کوئی چیز دے تو اس کو توفہ یا حدیہ کہتے ہیں اور جب چھوٹا کسی بڑے کو پیش کرے تو اس کو آجزی کے طور پر نیاز کہا جاتا ہے تو بزرگان دین کو جو عصال سواب کیا جاتا ہے اور فاتحہ جو ہے وہ کی جاتی ہے یا ان کے عصال سواب کے لیے جو کھانا پکایا جاتا ہے تو عدبن اس کو نیاز کہتے ہیں کہ ہم چھوٹے ہیں ہم جو ہیں وہ گناہگار ہیں ہم نے اللہ تبارک پتالہ کے نیکوکار اور متقین لوگوں کے عصال سواب کے لیے ایک توفہ پیش کیا ہے جس کو عدبن نیاز کہا جاتا ہے تو اس کا نیاز ہے ماشاء اللہ یہ علی ازگر تاری پوچھ رہے ہیں مجدد کن کو کہتے ہیں مجدد وہ ہوتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے جب دین کے اوپر مشکل وقت آتا ہے سنتیں مٹائی جا رہی ہوتی ہیں اور دین کے احکام کو مٹایا جا رہا ہوتا ہے ختم کیا جا رہا ہوتا ہے لوگ دینی لوگوں اور دینی احکام کے درپیہ ہوتے ہیں اور دین کا نام لینا جب مشکل ہو جاتا ہے تو اس وقت اللہ کا بندہ آ کر لوگوں میں دین اسلام کے جذبے کو دوبارہ سے پیدا کرتا ہے اور لوگوں کو دین کی طرف ابھارتا ہے اور لوگوں کے اندر دین کے اوپر عمل کرنے میں ایک نئی روح پھونگتا ہے تو ایسے شخص کو مجدد کہا جاتا ہے ملک عابد مدنی ہے کہہ رہے میرا سوال استاد محترم سے یہ ہے کہ کوئی اس طرح سے کہے تجھے میری قسم شریع قسم ہو جائے کیا اس طرح کہنے سے قسم ہو جاتی ہے یہ شریع قسم نہیں ہے تجھے میری قسم فلان کی قسم اس سے شریع قسم نہیں ہوتی ہے شریع قسم کے لیے جب اللہ تبارک وطالہ کا نام لیا جائے یا اللہ کے نام کی قسم جائے وہ اٹھائی جائے یا کلام پاک کی یا کلمت اللہ کی قسم اٹھائی جائے تو ایسی قسم شریع قسم ہوتی ہے ماشاء اللہ یہ نواب ہیں یہ پوچھ رہے ہیں جمعہ کا خطبہ سننا لازمی ہے کیا خطبہ سننے بغیر کیا جمعہ کی نماز ادا نہیں ہوگی اور اس حوالے سے بھی ارشاد فرما کہ کب جمعہ کے لیے آیا جائے اور جسی فرض ہوتے فورا چلے جاتے ہیں تو کب جائے جائے کیا سنت پڑے بغیر بھی کیا معاف ہیں اس طرح کے حوالے سے فرما جمعہ کے لیے خطبہ کا ہونا تو شرط ہے لیکن ہر شخص کا خطبہ سننا شرط نہیں ہے سیازہ اگر کوئی شخص خطبہ ہو جانے کے بعد آیا اور خطبہ پہلے ہو چکا ہے تو اس کا جمعہ منقض ہو جائے گا لیکن ایسے وقت میں آنا کہ جمعہ کے خطبے سے معرومی ہو جائے تو یہ بہت بڑے ثواب سے محرومی کا باعث ہے جمعہ والے دن کب آنا چاہئے جمعہ والے دن مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سب سے پہلے مسجد میں جمعہ کے لئے حاضر ہوں اور احادیث پاک میں اس کا ثواب بھی بیان کیا گیا کہ جو پہلے آتا ہے اس کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے جون جون لوگ تاخیر سے آتے ہیں ثواب میں کمی ہو جاتی ہے یہاں تک کہ جب نے والے جو صحیفے ہوتے ہیں ان کو بند کر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اب جو ہے وہ چلے یہاں سے تو اب جو اس کے بعد آتے ہیں ان کو جمعہ نماز تو مل جاتی ہے جمعہ پڑھنے کا ثواب تو مل جاتا ہے لیکن جمعہ کے دن جو اولاً آنے کا سب سے پہلے آنے کا جو ثواب ہے اس ثواب سے محرومی ہو جاتی ہے اسی طرح جمعہ ادا کرنے کے بعد جتنی دیر آپ مسجد میں رہیں گے اتنی دیر حدیث پاک کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کے لئے دعائے استغفار کرتے رہیں گے حدیث پاک میں آیا کہ جب اس کے اوپر رحم فرما آیا اللہ اس کی بخشش و مغفرت فرما تو جمعہ پڑھنے کے بعد بلکہ جمعہ کیا عام نمازیں بھی پڑھنے کے بعد جس سے جتنا ہو سکے وہ مسجد میں بیٹھے اور فرشتوں کی دعائے استغفار اور دعائے رحمت کا حق دار بنے ماشاءاللہ محمد زبیر ہیں یہ مفتی صاحب پوچھ رہے کہ جمعہ کے خطبے کے دوران جو امام صاحب بیٹھتے ہیں تو اس دوران کیا پڑھنا چاہیے اس دوران خاموش رہنا چاہیے دل میں ذکر و اذکار اگر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں لیکن خاموش رہے محمد فیضا نے کہہ رہے کون سی نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں نوافل کی نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں اور اگر کسی شخص کو عذر ہے تو وہ عذر کی وجہ سے فرض نماز اور واجبات بھی بیٹھ کر ادا کر سکتا ہے یہ فرحان ہے کہ زکاة میں کپڑے نکال سکتے ہیں آپ اگر چاہیں کپڑے دینا چاہیں تو شریف فقیر کو کپڑے دے دیں شریف فقیر جب اس کے اوپر قبضہ کر لے گا تو جتنی مالیت کے کپڑے ہوں گے اتنی مالیت کی زکاة ادا ہو جائے گی اور پھر یہ کپڑے ہی نہیں عدویات بھی دے سکتے ہیں راشن بھی دے سکتے ہیں تو جتنی مالیت کی وہ چیز ہوگی جو آپ نے دی ہے زکاة کی مد میں شریف فقیر کو اور شریف فقیر نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا تو اتنی مالیت کی زکاة کی ادایگی ہو جائے گی ماشا اللہ مفضی یہ سید جنید شبیر ہیں کہہ رہے ہیں کیا اثر کے وقت میں قضا نماز ادا کر سکتے ہیں اثر کے نماز ادا کرنے کے بعد سورج غروب ہونے سے بیس منٹ پہلے یہ سورج غروب ہونے سے بیس منٹ پہلے کا جو وقت ہے یہ مکرو وقت ہے اس وقت میں تو کسی قسم کا سجدہ کرنا جائز نہیں ہے ہاں اس مکرو وقت سے پہلے وہ اثر کی نماز ادا کرنے کے بعد قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے ماشاءاللہ کافی اس لائم بی سوالات کر رہے ہیں ہمارا سوال کو شامل کیوں نہیں کیا جارہا آپ دوبارہ اپنے سوال کو کمیٹ کر دیں کافی سوالات اوپر کیا آب حیات کی حقیقت ہے یا نہیں کیا حضرت خیزر علیہ صلی اللہ نے یہ پیا تھا کہتے ہیں یہ زندہ ہیں حیات ہیں حضرت خیزر علی صلی اللہ تو حیات ہیں اور صدر افادر مولانا نحیم دین مراد عبادی علیہ رحمہ نے خزائن العرفان میں قنز ایمان کا حرشیہ ہے ترجمہ کے اوپر اس میں آپ رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت خیزر علی صلی اللہ نے آب حیات پیا تھا ماشاء اللہ کافی اسلام بھی سوالات کر رہے ہیں یہ پوچھ رہے ہیں اگر سفر میں ہوں تو کیا نمازیں چھوڑ سکتے ہیں کہ اگر اثر کی نماز چھوڑ کر ساتھ ایک ہی وقت میں دو نمازیں ادا کی جائیں یعنی یا تو اثر کے وقت میں مغرب کو پڑھ لیا جائے یا مغرب کے وقت میں اثر کو پڑھ لیا جائے تو اس کی شرعن اجازت نہیں ہے چاہے آپ سفر میں ہوں چاہے آپ حضر میں ہوں دو نمازوں کو ملا کر نہیں پڑھا جا سکتا حج کے موقع پر ملا کر پڑھا جاتا ہے دو نمازوں کو دو موقعوں پر تو اس کے علاوہ کسی بھی نماز کو اس کے وقت میں دو نمازوں کو ایک ہی وقت میں ادا نہیں کیا جا سکتا ہا البتہ سفر میں ہوں تو ایسا کیا سکتا ہے کہ جیسے ایک نماز تو اب آپ اس کے جو دوسری نماز کا وقت ہے اس کے ابتدائی وقت میں اس کو پڑھ لیں تو یہ صورت کے اعتبار سے تو جمع ہے لیکن حقیقتا جمع نہیں ہے بلکہ ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا ہے قرآن پاک میں ارشاد فرما گیا کہ نماز وقت باندھا ہوا فرض ہے تو جب جس نماز کا جو وقت ہوگا اسی وقت پر ادا کی جائے گی کسی بھی نماز کے وقت میں دوسری نماز کو ادا نہیں کیا جا سکتا مشاء اللہ یہ ملک عابد ہیں یہ پوچھ رہے ہیں قرض کسی کو دیا تھا اب مستحق بھی ہے تو اب اس قرض پر زکاة کی نیت کرنا اور نہ لینا اس طرح زکاة ہو جائے گی اس صورت میں زکاة ادا نہیں ہوگی کیونکہ جب دیا گیا تھا تو اس وقت زکاة کی نیت سے نہیں دیا گیا تھا قرض کی نیت سے دیا گیا تھا تو اب اگر اس کو زکاة کے طور پر شمار کرنا جائیں تو اب زکاة ادا ہو جائے گی یہ پوچھنے نماز میں قرات کے درمیان لکمہ دینے یا لینے سے سجدہ صاحب واجب ہوگا یا نہیں نماز میں لکمہ دینے کی دو ہی صورتیں ہیں یا تو دینا جائز ہے یا دینا ناجائز ہے جو جائز مواقع ہیں وہاں پہ لکمہ دینے سے نماز کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور جہاں پہ لکمہ دینا جائز نہیں ہے وہاں پہ نماز فاسد ہو جائے گی نماز ٹوٹ جائے گی اور لکمہ دینے سے سجدہ صاحب وغیرہ لازم نہیں ہوگا یا تو نماز درست ہو جائے گی یا پھر نماز فاسد نہیں یا کیا جائے اولا تو یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت موبائل کو سیلنٹ کر دینا چاہیے اور اگر کرنا بھول گئے ہیں تو اس صورت میں اگر کوئی ایسی زیادہ ٹیون نہیں ہے جس سے لوگوں کی نماز ڈسٹرب ہو تو پھر اس کو بند نہ کیا جائے لیکن اگر لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں اور لوگوں کی نمازیں خراب ہو رہی ہیں تو اس صورت میں نماز کو توڑ کر اس کو بند کیا جا سکتا ہے ایک صورت یہ بھی ہے کہ اگر آپ جیسے سجدے سے اٹھ رہے ہیں اور اگر آپ نے موبائل کی سکرین کو ٹچ کر دیا اور اس عمل کثیر ہے اس سے نماز ٹوٹ جائے گی اگر لوگوں کی نماز خراب ہو رہی ہے تو پھر نماز کو توڑ کر موبائل کی رنگ ٹین کو بند کر دینا چاہیے اور پھر اثر نو دوبارہ جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے تجمل ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا غیر سید سید سے نکاح کر سکتا ہے غیر سید کا سید سے نکاح کرنا جائز ہے اگر غیر سید جو ہے وہ سیدہ سے اس کے والدین کی والد کی اجازت کے ساتھ نکاح کرے گا تو اس نکاح میں کوئی اصلا حرج نہیں ہے یہ پوچھ رہے ہیں نصیم خان ہیں یہ پوچھ قربانی جو ہے وہ بالک شخص ہے اور جو بالک مقیم اور صحب نصاب ہے اس کے اوپر قربانی لازم ہے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو دونوں کے اوپر قربانی لازم ہے ہاں اگر مسافر ہے یا جو ہے وہ نابالغ ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے زاہید رسول یہ پوچھ رہے سڑک پر پانی پھیلا ہوا ہے کسی گاڑی وغیرہ کے گزرنے سے کپڑوں پر چھیٹے پڑ گئے تو کیا کپڑے ناپاک ہو گئے اگر ہاں تو پاک کیسے کریں روٹ کے اوپر اگر پانی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ناپاک پانی ہی باز وقات بارش کا پانی یا باز وقات جو ہے وہ آور فلو ہو جاتا ہے جس کی وئی ایسے روٹ کے اوپر پانی آ جاتا ہے تو اگر روٹ کے اوپر جو پانی ہے اگر وہ نجس نہیں ہے تو اس کے چھینٹے پڑھنے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے اور اگر وہ پانی نجس ہے تو چھینٹے پڑھنے سے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے جس جگہ پر پانی لگا ہے اس جگہ کو دھونا پڑے گا پاک کرنے کا کسی بھی چیز کو پاک کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جہاں پہ نجاست لگی ہوئی ہے اس نجاست کو پاک کر دیا جائے تو کپڑے پاک ہو جائیں گے ماشاء اللہ یہ وقاس اتاری یہ پوچھ رہے ہیں محلہ مسجد سے کیا مراد ہے مسجد جو محلے کی مسجد ہو تو وہ مراد ہے یعنی آپ کے محلے میں جو آپ کے قریب ترین مسجد ہے وہ مسجد محلہ ہے اور اس کی جماعت واجب ہوتی ہے بشرت یہ کہ امام امامت کے اہل ہو یہ شایان زاہد یہ پوچھنے اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ اولیاء کرام کی تصویر بنائی جاتی ہیں اور ان کو گھروں میں لگایا جاتا ہے ایسا کرنا کیسا اولیاء کی تصویر بنانا بھی جائز نہیں ہے اور کسی عام شخص کی تصویر بنانے کی اجازت اور لگانے کی اجازت اور نہ ہی کسی عام شخص کی تصویر بنانے اور لگانے کی اجازت بلکہ حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ جس گھر میں کتہ اور تصویر ہوتے ہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے تو اس لیے گھروں کو تصویروں صرف اس میں نہیں لگائیں باقی دوسری جگہوں پر لگائیں ایسا نہیں ہے تصویر جب بنوانا ہی جائز نہیں ہے تو لگانا تو بنوانے کے بعد ہی ہے لگانا بھی جائز نہیں ہے بنوانا بھی جائز نہیں ہے عام طور پر لوگ جو ہے وہ اولیاء اللہ کی تصویریں بنا کر بیچتے ہیں اور لوگ بطور تبرک جو ہے وہ اس کو لگاتے ہیں تو یہ تبرک نہیں ہے بلکہ اس طرح کی تصویریں بنانا بھی نجائز اور ان کو لگانا بھی نجائز یہ مزمل ہیں یہ پوچھ رہے کیا ٹی شٹ میں نماز پوری ہو جائے گی یا کیا کمو بیشی ہوگی کوشش کرنی چاہیے کہ جب بندہ نماز پڑے تو اپنے امدہ ترین لباس میں نماز پڑے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہے اور جب بندہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہے تو بندے کو تہیے کہ اپنے رب کے پاس جب اس کی حاضری ہو تو امدہ ترین لباس میں ہو اور اس بات کا لحاظ رکھے کہ اگر وہ دنیاوی طور پر کسی بڑے شخص کے پاس جاتا ہے تو کیا ایسا لباس پہن کر وہ کسی بڑے شخص کی خدمت میں حاضر ہوگا ہرگز نہیں ہوتا اور جب کسی دنیاوی شخص کے پاس پیش ہوتے وقت ہم ایسے لباس میں نہیں ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت ہم ایسے لباس میں کیوں ہوں بہرحال اگر کسی نے ٹی شٹ میں نماز ادا کر لی نماز تو اس کی ہو جائے گی لیکن غور کرنا چاہیے اس معاملے میں کہ امدہ ترین لباس میں اللہ کی بارگاہ اس امدہ ترین کی بات کی جاری ہو کہ جو امدہ بھی ہو اور شریعت وار سے بھی جائز ہو ماشاء اللہ یہ الحمدلللہ دارالل لفتہ سنت کا سلسلہ جو ہے جمعے کو ہر منگل کو اسی طرح دارالل لفتہ سنت کی افیشل فیض و پیش برائرہ نشر کی جاتا ہے مختلی مختیان اکرام کے ساتھ آپ کے لئے ہم یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوتے ہیں تو آپ اس کو خود بھی دیکھا کریں اپنے دوستوں کے شیئر بھی کیا کریں یہ زفر اللہ ہیں یہ سوال پوچھنے مفتی صاحب اگر سفر میں کوئی نماز قضا ہو جائے تو اس نماز کسر کر کے پڑھا جائے گا یا مکمل پڑھا جائے گا جو نماز جیسے قضا ہوئی جب اس کو ادا کیا جائے گا تو اسی طرح ہی ادا کیا جائے گا یعنی اگر کسی کی سفر میں نماز ادا ہوئی تو چونکہ سفر میں فرائز میں قصر ہوتی ہے تو اگر سے وہ اپنے گھر میں پہنچ گیا اب جب اس کی قضا کرے گا تو دو رکعت سے ہی کرے گا اب وہ چار رکعت سے اس کی قضا نہیں کرے گا اور اسی طرح اگر کسی کے حالت اقامت میں نمازیں قضا ہو گئیں اور اس کو سفر میں پڑھنے کا موقع ملا تو ماں سے الگ کر دیں الگ گھر کرنے کا شاید پوچھ رہے ہیں لازمی بعض صورتوں میں ہو بھی سکتا ہے اگر جو والدہ ہیں وہ ان کی زوجہ کو یا اپنی بہو کو عزا پہنچاتی ہیں کہ ان کے ساتھ رہنا اپنی ساس کے ساتھ رہنا حقیقتا عزا کا بیس جس کو شرع عزیت کہتی ہے اس کا بیس ہے تو اس صورت میں شوہر کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنا کچن اپنی زوجہ کا کچن اپنی والدہ کے کچن سے الگ کرے اور اگر ایسی کوئی صورت نہیں ہے تو پھر شوہر کے اوپر کچن کو الگ کرنا لازم نہیں ہے یہ شیخ توحید ہیں یہ کہہ رہے کہ جمعہ کے دن مرنے والے کیا جنتی ہوتا ہے جمعہ کے دن جس کا انتقال ہوتا ہے روایات میں یہ تو آیا ہے کہ جو سوالات قبر ان میں تخفیف ہوتی ہے یا ان میں آسانی ہو جاتی ہے لیکن وہ جنتی ہے اس طرح کی روایت میری نظر پجامہ تخنے سے نیچے لٹکانا اگر تکبر کی وجہ سے ہے تو ناجائز اور گناہ کبیرہ میں شامل ہے اور اگر تکبر کی وجہ سے نہیں ہے تو یہ مقروع تنظی ہے یعنی کہ اس کو کناہ کبیرہ تو نہیں کہیں گے لیکن شرعن پھر بھی یہ نا پسندیدہ ہے مرد کو چاہیے کہ اپنے پجامے کو اپنے تخنوں سے اوپر ہی رکھے احادیث پاک میں اسی کا حکم آیا ہے کہ مرد اپنے پجاموں کو اپنے تخنوں سے اوپر رکھیں حسنین ملی کہیں یہ پوچھنے جمعہ کی مبارک بات کب دینا بہتر ہے مطلب یہ کہ جمعہ کی مبارک کہا جا سکتا ہے اور جمعہ آدھا کرنے کے بعد بھی جمعہ مبارک کہا جا سکتا ہے عدیل احمد یہ کہہ رہے ہیں وفاد شدہ افراد کے لئے قضاء نماز اور روزے کیا شرعی ہلا ہے تو اس کے حوالے سے رنمائی فرما دیں فوت شدہ شخص نے اگر روزے نہیں رکھے ہیں یا بیمار ہوا اور روزے نہیں رکھ سکا تو اب اس صورت میں اگر اس نے وسیعت کی ہے اور مال بھی موجود ہے تو اس صورت میں ان کے روزوں کا اور نمازوں کا فدیہ ادا کرنا لازم ہے لیکن یہ فدیہ تہائی مال سے ادا کیا جائے گا تہائی مال سے زیاد سے ادا نہیں کیا جائے گا اگر میت نے اپنے نمازوں اور روزوں کے فدیہ کی ادایگی کی وسیعت نہیں کی تھی ورسہ پر لازم تو نہیں ہے لیکن ورسہ کو چاہیے کہ وہ اپنے مرہومین کے نمازوں اور روزے کا فدیہ ادا کر دیں کہ آپ کا یہ ادا کیا ہوا فدیہ مرہوم کے لیے قبر میں راحت کا بیس بنے گا اور جو اس کی نمازیں اور روزے قضا ہوئے امید ہے کہ اس فدیہ ادا ہو جانے سے ان نمازوں اور رضو کے بارے میں اس سے پرسش نہیں ہوگی ماشاءاللہ کافی سوالات کر رہے ہیں یہ ہمارے احمد ریاض ہیں اسپین سے یہ سوال کر رہے ہیں امام کو فرض نماز کے بعد کلمہ طیبہ بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں تو ایسا کرنا کیسا ہے نماز کے بعد بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ذکر کرنا بلکل جائز ہے اس میں شرن کوئی حرج والی بات نہیں ہے البتہ اس پہلو کا لحاظ رکھا جائے کہ پیچھے جو نمازی جن کی رقاتیں رہے جاتی ہیں جو مسبوک ہوتے ہیں ان کی نمازوں میں کوئی خلل نہ پڑے کیونکہ نمازی کی نماز میں خلل ڈالنا جائز نہیں ہے تو عام طور پر مساجد میں روٹین ہوتی ہے اور جو مسبوک ہوتے ہیں ان کو اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا لیکن اگر ذکر کرنے سے زور زور سے اذکار کرنے سے ان کی نماز جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے نماز میں وہ ڈسٹرب ہو جائیں تو پھر اس صورت میں اہستہ ذکر کرنا چاہیے یہ شکیل ہیں یہ شیخ اسد اللہ ہیں یہ پوچھ رہی کہ جو فرض کے بعد سنت وغیرہ ہیں یہ کتنی دیر تاخیر کر ہم پڑ سکتے ہیں فرض کے بعد جو سنتیں ہیں ان میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے اور تاخیر یہ ثواب میں کمی کا بیعث بنتی ہے بلکہ فرض نمازوں کی ادائیگی کے فوراً بعد حتی امکان جلد جلد ان سنتوں کو ادا کرنا چاہیے کہ یہ زیادہ ثواب کا بیعث ہے مزہر عباس ہے یہ پوچھ رہے کہ اگر کسی کے پاس سونا سات تولے سے کچھ کم ہو اور اس کے پاس کچھ بھی کیش نہیں ہے تو کیا اس صورت میں اس پر زکاة لازم ہوگی اگر ان کے پاس کچھ کیش بھی نہیں ہے کوئی چاندی بھی نہیں ہے کوئی مال تجارت بھی نہیں ہے یعنی کوئی بھی ایسا مال نہیں ہے جس کے اوپر زکاة لازم ہوتی ہے اس سونے کے علاوہ کوئی دوسرا مال نہیں ہے اور سونا بھی ساڑھے سات تولے سے کم ہے تو اس صورت میں ان پر زکاة لازم نہیں ہوگی عبداللہ پوچھرے جو سائل نے کہا واجب چھوٹ گیا اگر نماز میں واجب بھولے سے چھوٹ گیا تو اس صورت میں اس کا ازالہ سجدہ صاحب سے ہو جائے گا نماز کو توڑنا جائز نہیں ہے بلکہ نماز ادا کرنے کے بعد کمپلیٹ کرنے کے بعد جب ایک طرف سلام پھیریں تو اس سجدہ صاحب کر سوال پوچھ رہے ہیں اگر بازو پر مشین سے نام لکھا ہو تو کیا وضو ہو جاتا ہے اور یہ مسئلہ درست ہے بازو پر یا جسم کے کسی حصے کو کھدوانا یہ ناجائز اور گناہ ہے شرعن اس کی اجازت نہیں ہے لیکن البتہ اسے وضو غصول سب ہو جاتا ہے یہ پوچھ رہے مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائے کہ کام کے سلسلے میں افاق سے حدود حرم میں بغیر اعرام کے جانا کیسا کیونکہ ابھی بالخصوص اشہر حج میں بغیر قانونی دستاویزات کے حدود حرم میں نہیں داخل ہونے دیا جاتا کام کے سلسلے میں حدود حرم میں داخل ہونا جی جی وہاں کا رہنے والا ہے تو اس کے لئے حدود حرم میں داخل ناجائز نہیں یہاں دو تین مسئلے ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ جیسے حج کا سیزہ آنے والا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہاں قانونی طور پر پرمیشن نہیں آپ کو تو یا جب تک آپ نے گورنمنٹ کو اس کی فیس ادا نہیں کی ہے تو آپ کو حج میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے اور اگر آپ جائیں گے تو قانونی یعنی آپ نے قانون توڑا ہے تو یہ صورت تو ناجائز ہے کیونکہ اس میں اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا ہے باقی جو حدود حرم سے بہر رہتے ہیں ان کا حرم کی حدود میں آنا جانا کوئی ناجائز بات نہیں ہاں البتہ اگر کوئی ایسے وہاں کی گورنمنٹ کے کوئی ایسے قید قانون ہیں جو لاغوں ہیں تو ان قواعد کی پابندی کرنی چاہیے جو جائز قوانین ہوں ان کو توڑنا نہیں چاہیے کہ ان کو توڑنے کی صورت میں بعض اوقات خود بندہ زلط کے اوپر اپنی ذات کو پیش کرتا ہے جیل میں جاتا ہے جرمان بھرتا ہے تو ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے خود یہ زلط میں پڑے جرمان بھرے اور جیل میں جائے ایسا کوئی کام نہیں سلسلے میں حدود حرم میں داخل ہونا چاہتا ہے تو شرعن اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہا البتہ جو آفاقی ہے یعنی مکہ سے بہر رہنے والا ہے اور وہ مکہ آتا ہے کسی کام سے تو وہ بغیر احرام کے نہیں آئے گا یہ ایک الگ مسئلہ ہے جو مسئلہ بعض لوگ بری رسمات کرتے ہیں گانے باجے کرتے ہیں اس طرح کرنا کیسا ہے کیا یہ جائز ہے واضح سی بات ہے یہ ہر زی شعور آدمی جانتا ہے کہ جو ناجائز کام ہیں وہ شادی میں بھی ناجائز ہیں شادی کے علاوہ بھی ناجائز ہیں کوئی بھی ایسا ناجائز کام نہیں ہے کہ جو عام حالت میں ناجائز ہو لیکن شادی میں جائز ہو جائے ایسی بات نہیں ہے ہر زی شخص سمجھ کہ جو بری رسومات ہیں گانے باجے ہیں یہ شادی میں بھی جائز نہیں ہے عام حالت میں بھی جائز نہیں محمد ولید رضا ہیں کیا مسجد کا چندہ متولی کی اجازت سے امام کرز لے سکتا ہے اس میں بعض صورتوں میں اجازت ہو سکتی ہے لیکن متولی کو مسجد کے چندے میں مالکانہ تصرف کرنے کی اجازت نہیں ہے ہا البتہ بعض صورتوں میں جیسے امام کو ایڈوانس دیا جاتا ہے تو اگر عرف ہے اس طرح پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے کہ امام کو ایڈوانس دے دیا جاتا ہے تو عرف کو مد نظر رکھتے ہوئے ایڈوانس دیا جا سکتا ہے لیکن اگر امام کو ایڈوانس دینے کا کوئی عرف نہیں ہے تو اس صورت میں ایڈوانس دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی متولی امام مسجد کو یا کسی کو قرض دے سکتا ہے ماشاء اللہ موسیقی یہ سعاد قریشی ملتان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا نانی کی بہن اور ماں کی خالت سے کیا نکاح ہو سکتا ہے نانی کی بہن اور ماں کی خالت سے نکاح نہیں ہو سکتا صحیح ماشاء اللہ کافی سوالات سسلے میں شامل کیے گئے انشاءاللہ پھر دوبارہ اس سسلے لے کر حاضر ہوں گے اور کافی اسلامی انہوں نے دعاوں کے لئے بھی عرض کیا تو اگر سب کچھ اختتام دعا بھی فرما دیں انشاءاللہ اس کے پاس سسلے کا اختتام ہوگا بیان کرنے کو ہماری ہمارے والدین کی مغفرت کا ذریعہ بنا یا رب کریم جنہوں نے سلسلہ سنا ان کی رزق میں روزگار میں برکتیں عطا فرما اے اللہ ان کو ہم سب کو شاد و آباد فرما جن کی جو جو پریشانی ہیں اے اللہ ان کی تمام پریشانی ان کو اپنی رحمت سے فرما جو نیک اور جائز مرادوں کے تمن نائی ہیں اے اللہ اپنی رحمت سے ان کی مرادوں پر نظر رحمت فرما یا رب کریم ہم میں سے جو جو جس کے لائق جو چیز ہے اے اللہ تو جان اپنی رحمت سے وہ عطا فرما یا رب کریم یا رحم رحم بار بار حج کی کی عطا فرما امیر اہل سنت اور ان کی آل اولاد میں برکت عطا فرما ان کی حفاظت فرما علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قیم و دیم فرما صلی اللہ تعالی خیر خلق محمد و علی و اصحاب اجمائن برحمت یا رحم 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 عطا